جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں اور وہ جو بیانات دیتے ہیں ستیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ سیاست دان چاہے پاکستان کو یا امریکہ کا سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں سب کا مقصد صرف اقتدار میں رہنا اور بار بار الیکشن جیتنا ہوتا ہے چاہے ان کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے نوازری کے بعد شاید سب زیادہ یوٹرن لینے کا ریکارڈ امریکن پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ کے پاس ہی ہے اور اگر ان کو ایک اور باری ملی گئی نا تو یقیناً بورڈ نمبر وان ہو جائے گا ہوا یہ کہ ٹرمپ نے نویمبر میں صدارتی انتخابات کو ملتبی کرنے کی اپنی تجویز پر سخت رد عمل کے بعد اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہ کوئی تاقیر نہیں چاہتے لیکن ممکنہ مسائل کے ایسے انتہائی فکر منتا ہے پہلے ساتھر ٹرمپ نے جمعیرات کے روز مشورہ دیا تھا کہ نویمبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات موخر کر دیے جائیں انہوں نے اپنی ایک ویڈ میں کہا کہ ڈاک کے ذریعے ہونے والی رائی دعی سے دوزار بیس کے صدارتی انتخابات تاریخ کے سب زیادہ ناکس اور دعی کے شکار انتخابات ہوں گے اور یہ بات امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیموکرائٹس ووٹنگ میں غیر ملکی اثر اصول کی بات کرتے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ میل ان ووٹن جو ہے وہ غیر ممالک کے لیے ریس میں داخلے کا آسان طریق ہے اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ان علاقوں کے لیے پہلے ہی تباہ کو نافت ثابت ہو رہی ہے جہاں اس کا تجربہ کیا گیا اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تین سوالیاں نشان لگا کے اپنے ٹوٹر پیغام میں یہ پوچھا تھا کہ اس وقت انتخابات کو موقع کر دیا جائے جب تک لوگ مناسب درست اور محفوظ انداز میں سلامتی کے ساتھ ووٹ نہ دے سکے یعنی دانلی صرف پاکستان میں نہیں دنیا کی سوپر پار امریکہ کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور مجھے تو اس الیکشن کے بعد یہ دکھائی دے رہے گا کہ پاکستان کی طرح اس بار امریکہ میں بھی درنا سیاست شروع ہونے کا اچھا خاصا امکان ہے تاہم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بھی کہا ان کے اس خیال پر ڈیموکرائٹس کے علاوہ خود ان کے حکمران جماعت ریپپلیکنز کے عراقین کانگرس کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آنے کے بعد ڈاللڈ ٹرمپ اپنے سابقہ ریمارک سے پیچھے ہٹ گئے انہوں نے پھر ایک یوٹرن لیتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کو دوران کہا کہ میں انتخابات کی تاریخ موقع کرانا چاہتا ہوں آپ کو یہ لگتا ہے؟ نہیں میں دھوکہ دہی کا شکار ہونے والے انتخابات نہیں چاہتا ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ میں ایپرل اور جون کے مہینے میں اقتصادی سرگرگیمیوں میں بتیس اشاریہ نو فیصد کی گراوٹ جو ہے وہ درج کی گئی یہ انیس سو سنتالیس کے بعد سب سے بڑی گراوٹ ہے یعنی امریکہ اپنے معاشی مسائل میں شدید فساد ہے اور دوسری طرف رائش ماری کے اندازے کے مطابق صدر ٹرمپ اپنی حریب ڈیموکرائٹک پارٹی کے جو بائیڈن سے پیچھے چال رہے ہیں حتیٰ کہ رپبلکن کا گھر سمجھے جانے والے ٹیکسس، ایرزونا، جوجیا ان سٹیٹس کے اندر بھی دونوں میں کانٹے کا مقابلہ اس وقت ہو رہا ہے اور دوسری جانب ڈیموکرائٹک امیدوار جو بائیڈن کو خچا ہے کہ صدر ٹرمپ صدارتی انتخابات میں مداخلت کر سکتے ہیں اب ڈانلڈ ٹرمپ کافی عرصے سے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے خلاف بات تو کر رہے ہیں یعنی پوسٹل بیلٹ کی حالانکہ وائرس کے باعث ان کا پرائمری انتخاب میں بڑے پیمانے پہ استعمال ہوا تھا ٹرمپ یہ انتخاب الزام بھی لگاتے ہیں کہ اسے دھانلی ہو سکتی تاہم انہوں نے یہ کہنیس انکار کر دیا کہ انتخاب میں شکست کی صورت میں وہ کیا نتائی تسلیم کریں گے یا کیا نہیں کریں گے ڈیموکریٹک رینما دین کلدے کا انہوں نے ٹویٹر پہ کہا کہ موجودہ صدر جھوٹ بول رہے ہیں اور اقتدار میں رہنے کے لیے انتخاب ملتبی کرنے کی تجویز دے رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے ہر امریکی شخص کو ڈالر ٹرمپ کی لا قانونیاں اور آئین کو مکمل نظر انداز کرنے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے سینیٹر اور ڈیموکریٹک رینما ٹیم اڈیل کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کسی بھی طرح الیکشن میں تاخیر نہیں کرا سکتے ہم ان کی وبا سے نمٹنے میں اہلی سے توجہ ہٹانی کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ویسے امریکن پریزیڈنٹ کو صدارتی انخوابات کی تاریخ تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں امریکن آئین کی روح سے یہ اختیار صرف امریکن کانگرس کو اور ایسے کسی بھی اقدام کے لیے امریکن کانگرس سے منظوری لینا لازمی ہے لیکن کانگرس سے تجویز کے حق میں ڈاللڈ ٹرمپ کے لیے ووٹ حاصل کرنا موجودہ صورتحال میں تو ممکن نہیں ہے اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ مطادد امریکن سٹیٹس تو یہ چاہتی ہیں کہ وبا کے باعث پائی جانے والی صحت کے مطلق تشویش کی وجہ سے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ہو امریکہ کے تقریباً آدھی ریاستے ووٹرز کو یعنی پوسٹل بیلٹ کی درخواست پر ووٹ ڈالنے کی اجازت دے رہتی ہیں یہ ریاستے اپنے تمام ووٹرز کو ڈاک کے ذریعے بیلٹ وے پر بھیجیں گی جو یا تو ڈاک کے ذریعے واپس آئے گا یا پھر الیکشن کے دن مجمفیسہ مقامات پر واپس کر دیا جائے گا اگر یہ کچھ ان پرسن یا بزاتے خود بوٹنگ کی سہولت بھی موجود ہے لیکن انہوں محدود حالات میں ہی ہیں امریکن پولیٹکس نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انتخابات میں دھاندی سے متعلق سادر ٹرمپ کے ٹویٹس اور سابقہ بیانات سے یہ ایک اچھا لاحق ہو گیا ہے کہ اگر نتائج ان کے حق میں نہ آئے تو شاید وہ نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیں ڈیموکرائٹس اور ان کے صدارتی حریف جو بائیڈن پہلی اس ڈیر کے باعث ووٹرز اور انتخاب کے تحفظ کی تیاری شروع کر چکے ہیں کہ ڈانڈ ٹرمپ تین نومبر کو ہونے والے انتخاب میں مداخلت کریں گے سادر ٹرمپ کے ڈاک اور ووٹنگ کے ذریعے دھاندی کے دعوی کی سچائی ثابت کرنے کی ایک سبوت بھی نہیں ہے لیکن انہوں کافی عرصے سے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے خلاف بات کرتے آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسے دھاندی ہو سکتی ہے جون میں نیو یورک نے ڈیموکرائٹس پارٹی کے سادر کے امیدوار کی پرائمری پول میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی تھی لیکن بیلٹ پیپر کی گنتی میں بہت زیادہ تاکی ہوئی تھی اور نتائج ابھی معلوم نہیں امریکن میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایسی بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ بہت سے بیلٹ پیپرس ہی گنتی بھی نہیں ہوگی کیونکہ صحیح طریقے سے بھری نہیں گئے یہ ان پر نشان ہی نہیں ہوگی جسے پتا چلے گا کہ ووٹنگ کے سرکاری طور پر کہ وہ خارجہ امور کے ماہر ایسے ہیں جیسے واشنگٹن میں کام کرنے کا کئی دہائیوں کیونکہ ان کو تجربہ ہے جبکہ ان کے ناکدین کو لگتا ہے کہ وہ ایسے عمر رسیدہ شخصیت ہے جو اسٹیبیشمنٹ کے حامی ہیں اور اکثر ایسی حرکات کر بیٹھے جو شرمندگی کا باعث بن جو بائیڈن مجمع کے سامنے جو شکھ دعوت میں کئی مرتبہ ایسی باتیں کر چکے ہیں جس سے ان کو نقصان ہوئے اور مثال کا طور پر اپنی ریالیز میں انہوں نے یہ دعویٰ کانا شروع کر دیا تھا کہ ان کے اباؤ ایداد ملکی شمال مشرق ریاست پنسلوینیا میں کوئلے کی کانوں میں کام کرتے تھے اور یہ انہیں اس بات پر غصہ ہے ان کے اباؤ ایداد کو وہ موقع نہیں ملے جس کے مستحق تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بائیڈن کے اباؤ ایداد میں کوئی بھی مائنر نہیں تھا انہوں نے یہ بات اور ایسی کئی دوسری باتیں ایک برطانی سیاستدان نیل کنوک کی تقریر سے چرائی تھی نیل کنوک کے رشدار واقعی مائنس دے ویسے جو بائیڈن کی یہ تھرڈز پریسیدنشل کیمپین ہے مگر سیاست تو سیاست جھوٹ اور سچ تو چلتا ہی ہے کاپی پیس بھی چلتا رہتا ہے کیونکہ جو بائیڈن کی ان بھونگیوں اور بے وقوفیوں کے باوجود حالیہ صدارتی مہم کے دوران انہیں سیاہ فارم لوگوں کی زبدست امائت حاصل ہے اور وہ کریڈٹ باراک اوباما کو بہت زیادہ جاتا ہے نیو یارک ٹائمز کے ایک صافی نے لکھا ہے کہ بائیڈن کی صدارتی مہم چلانے والی پوری ٹیم اس کوشش میں نظر آتی ہے کہ کسی طرح انہیں بغیر تیاری کے بولنے سے روکا جا سکے امریکہ کے سابق وزیر خارجہ صدارتی امیدوار جان کیری نے کہا کہ بائیڈن ایک ایسے سیاستدان ہے جو لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جن تک رسائی ممکن ہے اور یہ سب حقیقی ہیں انہیں کوئی لبادہ نہیں اڑا لیکن لوگوں کو ان سے زیادہ قربت کا بھی ایک مسئلہ بن گیا گزشتہ برس آٹھ خواتین ان پر الزام لگایا کہ جو بائیڈن نے انہیں غیر مناسب طریقے سے چھوا گلے لگایا بوسا لیا امریکن ٹیلویجن چینلز پر ان کے کئی کلپ چلائے گئے جن میں مختلی عوامی مقامات میں خود آگے پڑھ کے خواتین سے گرم چوجی سے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان میں ایسے بھی مناظر ہیں جنہیں دیکھ کے بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ خواتین کے بالت سونگ رہی ہیں اور اس رد عمل پر بائیڈن نے دعویٰ کیا یا وعدہ کیا کہ وہ آہندہ لوگوں سے ملنے کے دوران محتاط رہیں گے تا مارچ میں ٹارہ ریٹ نامی خاتون نے الزام لگایا بائیڈن نے ان کے ساتھ زیادتی کی ان دنوں یہ خاتون بائیڈن کے دفتر میں ایک اسسٹنٹ کے طور پر رہتی تھی یا کام کرتی تھی بائیڈن نے اس الزام کی تردید کی اور ایک بیان جاری گیا ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا اب جیسے ریپبلکن پارٹی اس بات کو ضرور شاہ لے گی کہ سابق صادق بارک اوبامہ کے وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے کہا تھا کہ بائیڈن کو پسند نہ کرنا ناممکن ہے لیکن گزتہ چالیس برسوں کے دران خارجہ پولیسی قومی سلامتے کے تقریبا ہر معاملے پر ان کا موقف غلط رہا ایک اور انکشاف بھی ہے کہ سی آئی اے کے ہاتھ لگنے اور جاری کی جانے والی دستویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسامہ بن لادن نے اپنے حملہ آوروں کو حکم دیا تھا کہ بارک اوبامہ کو نشانہ بنایا جائے لیکن ان کے نائب صدر جو بائیڈن کو نہیں کیونکہ اسامہ سمجھتے تھے کہ بائیڈن صدارت کا عوضہ سنبھالنے کے قابل نہیں ہے اور ان کے صدر بننے کی صورت میں امریکہ بوران کا شکار ہو جائے گا اس دفعہ امریکہ کے دونوں صدارتی امیدوار اپنی مثال آپ ہے اگر آپ ان کے نام بدل کے پاکستانی سیاستدانوں کے نام رکھ دیں تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ امریکہ میں اس وقت پاکستان کی سیاست ہو رہی ہے داندلی، دونس، دھوکہ، جھوٹ، نائلی، کرپشن اور اس بار کے امریکی انتخابات نے بطور کیمپین اب یہ سب چیز استعمال ہوگی لیکن اب تک ہونے والے جائزوں کے مطابق صدارت کی دور میں بائیڈن صدر ٹرم سے پانچ سے دس پوائنٹ آگئی ہیں لیکن نویمبر پر ہونے والے انتخابات ابھی بڑی دیر میں ہیں راستے میں کئی واقعات آتا ہو سکتے ہیں پانسہ پلٹ سکتا ہے میں ہی تو یعنی جن لوگوں سے بات ہوتی کہتے ہیں ایک خواہش ہے جی ٹرم دوبارہ صدر بن جائے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہتے ہیں جسے ایک شکل لگا رہتا ہے جیسے ادھر ٹرم پہ ادھر ادا کر رہا میر ہیں خبر بنتی رہتی ہے دنیا محفوظ ہوتی رہتی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہی ہے کومنٹس میں بتائیے گا انٹل در ایکس ٹائم اللہ حافظ